اولاد ورمی اللہ وفور احد کذالک اللہم بنا تلاوت سورتین وبرلتین قاجر و سواو ارواح طیب اے انبیاء ورسلین و شہداء و سدیدین محمد و آل محمد جہاد و معصولین علیہ السلام و سلام اور ان سے مبدت و محبت رکھنے والے جمیعی محمدین اور محمدات جو اس دنیا سے رہلت کر گئے اور جن تک سواب بے جناب کا مقصد ہے ان سب بھی بخشش اور بنندی درجات کے لیے بعواد و بنابس اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم جن میں حلیب امان بذرگان نے مگارش سیدہ طاہر آسانہ اللہ علیہ حدوم بنیاد رکھی اس کا زاداری کو اکان کیا آج وہ ہمارے دمیان موجود نہیں ہم سب کی پخشش مقفلت کے لیے اور جو اس سلسلے خیف کو جاری امسالی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا تعاون کرتے ہیں اپنی مفیقات کے اضافے کے لیے مل کر باہوازم اللہ السلام پڑھے جسے ذکر آل محمد علیہ السلام میں خصوص پڑھنے سے بھی یہ کائنات ہمارے ایمان اور حقیقے کا مطابق باعث ادایت تو ہے ہی لیکن آجات کے براہوری اور مشکلہی میں بھی مؤثر ہے اور ہم تم اسے دعا ہوتے ہیں ان سب کی دعاوں کی قبولیت کے لیے ان سب کی حالات کی براہوری کے لیے ان کے مریضوں اور بیماروں کی شکاہی کے لیے اور ان کی ہر مشکل کی مشکل خوشائی کے لیے مل کر باہوازم اللہ سلام تعجیلِ حضورِ حضرتِ قائمِ عالمِ محمد علیہ السلام کریے باہوازم اللہ مل کر باہوازم اللہ مل کر باہوازم اللہ وحلال عردتا مل لسانی قبولیت احبوز باللہ من الشیطان الحین والین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابن قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والسلام علیہ وآلہ 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 بیتہ الطیبین الطاہرین المحصومین الغر المیامین المنتجبین المقرمین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما يريد اللہ لیذہب عنكم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وطبیب تطیکیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ورحمت اللہ علیہ و احبابهم و اصحابهم و شیعتهم و موالیہم مجمعین و لعنة اللہ علیہ و اعدائهم و قاتلیہم و ظالمیہم و لعونی من يوم ذلمهم الى ابد اللہ بدین اما بعد فرول اللہ تبارکا تعالی فی کتاب المبین و خطاب علمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا وانحر انا شامعکا والابتال اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس نے ہم انسانوں کی ہدایت اور ہماری دنیا و آخرت کی مشکور شائعی کا وسیلہ محمد و علیہ محمد شاہر نمع سمین علیہ السلام و السلام و قنام اور پھر اس کا احسان وزید یہ ہے کہ اس نے ہمارے قلوب کو ان پاک اسیوں کی محبت و مودت کے نور سے ملوک ہماری التجاہ ہے اے خدا اللہ جس طرح تم نے ہمیں یہ نور عطا فرمایا ہے ہمیں اس نور کی حفاظت کی توفیق اللہ الرحمن 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 الرحیم جس طرح تم نے بخشی ہے ان پاک اسیوں کی غلمی نصیب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان قرار جس طرح تم سطقیم ہے اس پر کام زن بہنے کی توفیق بطا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیئے تو صراطِ مستقیم پر مرے تو صراطِ مستقیم پر معشور ہوں نئی زندگی ملے ہوں بھی انہی اسموں کے ساتھ جنہیں تو نے صراط اللہ دینا انعند علیہم سے یاد فرمائے جو ان دعاوں میں شامل ہیں قبریت جاتے ہیں ملی کر باہول ملے اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد محمد باردی جرسے اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد محمد حیدری حیدری اس صراط المستقیم کو دشمنوں کی سادشوں سے بچانے اور ان احراف سے محفوظ لکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا جو انتظام کیا اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے سورِ قوسر میں فرمایا کہ اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَنَ کہ اے میرے پاک حبیب ہم نے آپ کو قوسر بتا فرما دیا ہے اگر اچھے کہ امطور پر جلب سے قوسر ہے وہ بئی مانا آخرت کے ساتھ تعلق بیٹھتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ خوزِ قوسر کے جام سے سہرہ جو خوزِ قوسر ہے اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے اور جنت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ عوضِ قوسر کے ساقی کا نام مولا عبیق المومنین علی ابن عبیق لیکن اس سورِ مبارکہ میں آیا وہ آخرت والا قوسر مراد ہے جو ایک عوض ہے یا اس دنیا کا قوسر مراد ہے کہ جس قوسر کی قیفیت یا حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا بہت بڑا عطیہ فرمایا ہے اور پھر اس کی تاثیر اور سمرہ بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اِنَّ شَانِ اَقَهُوَ الْأَبْتَرِ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کر دیا آپ کو لازم ہے کہ آپ اس قوسر کہتی ہے کہ جواب میں فَصَلِّ لَرَبِّكَ وَنحَا آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور اس کے لئے قربانی دیجئے اور یقین نہ کیے اس بات پر کہ اب اس قوسر کے عطیہ کی تاثیر یہ ہوگی جو آپ کا دشمن ہے وہ اپتر ہے روحان اَقَهُوَ الْأَبْتَرِ روحان اَقَهُوَ الْأَبْتَرِ روحان اللہ نے جو سب سے بڑی عطا دی تھی اس کا بھی ذکر کیا اور جو پیغمبر اَقْرَم کے دشمن پر اس کا اثر مرتب ہونا ہے اس کو بھی اللہ نے روشن کیا ایک پہلو اور فطر کا یہ ہے کہ پاک پیغمبر کچھ ایسی ہستی تو نہ تھے کہ کوئی ان کا دشمن ہو جائے کہ دشمن تو اس کے ہوتے ہیں جو کسی کو تو کھاتا ہے جو کسی کو ستاتا ہے کسی کو عذیت دیتا ہے جان کی عذیت مال کی عذیت ناموس کی عذیت جائدات چھین لی قتل کر دیا اور اس قسم کا کوئی اس کی ظلم کہا یا کسی بھی قسم کی کوئی عذیت کوئی کسی کو پہنچاتا ہے تو وہ عذیت باعث بنتی ہے ان دو افراد یا ان دو خاندانوں کے ترمیان کہ ان دو قوموں اور قبیروں کے ترمیان دشمنی اور عذابت کے ایجاد کرنے کا آپ اپنے معاشرے کے حالات سے خوب آگا ہے دشمنی کو بھی آخر کوئی وجہ ہوتی ہے کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہے لیکن ہم کیسے یہ تسلیم کرنے کہ جس ذات کو اللہ نے اِنَّكَنْ عَلَى خُلُقِنْ عَقِينَ کا مالک بنایا ہو اس کے ساتھ کوئی کیوں دشمنی کریں یا رسول اکرم جس معاشرے اور جس قوم میں قیام پذیر تھے اور تشریف فرماتے اس قوم میں ان کی صیرت لوگوں کو سخ پہچانے پہنچانے کی تھی یا دکھ پہنچانے کی تھی شریف ترین انسان نرم مزاج محبتیں دینے والے عزتیں دینے والے شرف میں اضافہ کرنے والے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال کر دوسروں کو سخ پہنچانا یہ ہے اِنَّكَنْ عَلَى خُلُقِنْ رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کیا اپنی جسالت کا اعلان بعد میں کیا پہلے جو زندگی کے چالیس سال تھے ان میں کسی کو نہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں کسی کو نہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کسی کو نہ بتایا کہ میں توحید کی تبلیغ اور تحریف سرانے کے لیے آیا ہوں میں ایک محدہ لا شریف اللہ کا تمہیں عبد بنانے کے لیے آیا ہوں خود تو عبودیت کرتے تھے لیکن دوسروں کو عبودیت کے طرف دعوت تھا نہیں دیتے تھے آپ کے سامنے ہیں کہ مسلسل چالیس سال تک ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ مت پرستی کرتے رہے لوگ جاہلیت میں غرق رہے ہر قسم کی گندی صفات اور کھٹیہ اخلاق اس معاشرے کا حصہ تھا قتل و غارت اور اس قسم کے دیگر کھٹیہ قسم کے اعمال ان کی شراخ تھے عزتنام کی کوئی چیز نہ تھی لیکن مسئول اکرم اس معاشرے میں بلکل پاک اور پاکیزہ ہو کے رہے ان چالیس سال اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر میں اس کی مثال دوں تو یوں ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ حکم دیا جائے کہ یہ غلیظ اور نجس مانی کا طالب ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ لیکن تم بلکل نجس ہونے سے پچے رہو اور تمہیں ایک معمولی سی نجاست بھی تمہارے جسم تک پہنچنے نہ پایا کیا خیال ہے آپ کا یہ کام آسان ہوتا طالب ہوں کسی کا گندگی کا نجس پانی کا نجاستوں کا بھرا ہوا غلاستوں کا بھرا ہوا اور اس میں شخص داخل ہو رہیں اس طالب کے اندر لیکن خود کو نجاست نہ پہنچنے دے کیا خیال ہے یہ کام آسان ہے یا نہیں بہت مشکل ہے تو اب جو معاشرہ تھا مکہ والے لوگوں کا یا اس کے لئے کا وہ تو زمانہ جہلیت کی ہر گندگی کے عدی تھے ہن قسم کی غلط عاداتوں میں راسخ تھی وہ جیسے تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے قبیلے کی کوئی ڈاقہ ہونک نہیں وہ اس قبیلے کی چراغاہ میں چرنے کے لئے بھولے سے آگئی تو ایک اس قبیلے والے نے اس کو تیر مارا جو اس کے دودھ کے تھنوں میں لگا اس کا دودھ بہنے لگا تو زخمی ہو گئی اس بنیاد پر ان دو قبیلوں کے در مانے جنگ چڑی اور وہ چالیس سال تک چلتی تھی شروع ماں سے کوئی ہوئی ایک اونکھ بھی ہو تیر مارک میں سے اور کتنے سال چلی وہ چالیس سال پہ بزی کتنے ہاں لوگ مارے گئے کتنے ہاں نقصان ہوئے یہ ان کی انہ تھی ایسی جھوٹی انہ جس پر وہ کسی ہی کا خون بھانا کوئی اپنے لئے مشکل بات نہیں سمجھتی تھی اور جہاں تک ناموز کی بات تھی بدکاری عام تھی بہائیائی عام تھی حلال زادہ ہونا مشکل تھا اکثر حرام ذاتگی کے شکار تھے جوا اور یہ چیزیں تو خرد کوئی چیزی نہ تھی تو ہر قسم کی گندی اور گھٹی اور عادات اس ماحول پر مسلط تھیں اور پاک پرغمبر اس ماحول میں چالیس سال دے لیکن مقام یہ ہے کہ وہ جو طاہرہ کم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو یہاں تک تھی کہ اتنا آپ کو منفرد اور جداغانہ اخلاق کا مالک مانا جاتا تھا ایک واقعہ تاریخ میں سخت ہے پیش آیا کسی سیلاک کی وجہ سے کیونکہ جو حضرت مکہ مکرمہ سے آشنا ہے کہ بیتاللہ جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ چاروں طرف اونچے پہاڑ ہیں اور جو نیچی ایک گہری جگہ بنتی ہے وہاں بیتاللہ اللہ نے بنویا ہے نتیجہ کا نکلتا ہے جبکہ بارش ہوتی ہے سختیز تو سارے پہاڑوں کا پانی اتر کر کہاں جمع ہو جاتا ہے اس بادی میں جس میں گہری جگہ میں بیتاللہ ہے اور مصافتہ اتنا پانی ہم ہو جاتا ہے کہ بیتاللہ کی دیواریں اس میں ڈوب جاتی ہیں آج کل تو جلو سائنسی ترکیر کا دور ہے اور کچھ نکاسی آپ کے انتظامات کر لیے گئے ہیں پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسلحان کا سین ہے ہم خود بات وقت وہاں اپنے تخموں تک پانی میں بارش کے دن کرتے رہے ہیں کیونکہ سین میں اتنا پانی ہم ہو جاتا ہے کہ اس کا نکاس بھی اتنا جلدی نہیں ہوتا اور اگر پرانے دور کو دیکھو کہ جب نکاس کے کوئی اتنے اچھے انتظامات نہ تھے تو پانی ہم گھٹا ہو جاتا تھا تو اس سائراب کے ندیجے میں ایک بیتاللہ کی دیواریں گر گئیں اور بیتاللہ کی مکشان پہنچ گئیں اب لوگوں نے مل کر اس بیتاللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا عجیب ہے اس تاریخ کا جملہ کہ جب بیتاللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس پہ کوئی حرام کا پیسہ نہ لگنا پائے بیتاللہ کی تعمیر پر گوئی حرام کی کمائی اب آپ اندازہ کیجئے ماحول کیسا ہے اخلاق کیسے ہیں آنات کیسی ہیں اور فیصلہ کیسا ہے اور اس پر انہوں نے پوری طرح عمل کیا اور کمائی کر کے جو پیسہ لے آتے تھے وہی بیتاللہ کی تعمیر میں خرچتا تھا پھر بیتاللہ کی دیوانیں اس طوال ہوتی نہیں ہیں جب موقع آیا حجرِ اسود کو اپنی یگا پر رکھنے آئے آپ جانتے ہیں کہ بیتاللہ کے پتھروں میں کیونکہ وہ پتھروں کی تعمیر ہے تو پتھروں میں جو سب سے افضل ترین اور اشرف ترین پتھر ہے جس کے متعلق نوایات کہتی ہیں کہ یہ پتھر جس دنیا کا نہیں ہے بلکہ حجرِ اسود اور پتھر جنت سے آیا ہوتا ہے حجرِ آدم جنت سے اس پتھر کو لائے تھے تو اب اس پتھر کو اپنی جگہ رکھنی کے باری آئی تو اب اس میں ایک عجیب سا اختلاف اور جھگڑا تنازہ پیدا ہو گیا کیا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسود کو اپنی جگہ پہ ٹھہرانے کا شرف ہمیں ملے اور ہمارا سردار یہ کام کرے قبیلے تھے بہت سارے اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ شرف میرے اسے میں آئے اور یہ اس طرح ہو کہ میرا جو سردار ہے ہمارے قبیلے کا وہ اس کام کو انجام ہے قبیلے بہت سارے تھے کیسے ہو یہ کام اب اتنی کشاکش بڑھی اب جانتے ہیں کہ جب پاپس میں اس قسم کی سر بلند کرنے کی ہوتی ہے نا جیسے آپ کہ ہم اصلاً جب ووٹ پڑتے ہیں تو کوئی کانسلٹ بنتا ہے کوئی کیا بنتا ہے تو پھر ہر قبیلے والا کہتا ہے ہمارا کانسلٹ بنے ہمارا چیئرمین بنے ہمارا یہ بنے تو پھر ایک عجیب قسم کی خیچتانی شروع ہو جاتی ہے اور یہ شرف مجھے ملنا چاہیے ہمارے خاندان کو ملنا چاہیے دوسرے کسی خاندان کو نہیں ملنا چاہیے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب نظر یہ آ رہا تھا کہ ان کے درمیان خوندیزی ہو جائے گی قتل و عارت ہو جائے گی اس لیے کہ قتل و عارت کرنا اپنی ناکنچی کرنے کے لیے یہ تو ان کے لیے کوئی بڑی چیز تھا ہی نہیں خوندیزی ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا اب سوال پیدا ہوا کہ اس مشکل کو آسان کیسے کیا گیا نہ وہاں کوئی عدلیت ہی نہ کوئی چیف جیسٹس تھا اور کوئی چیف تھا چیف تو سارے اپنے اپنے قبیلے کے تھے اور باقی آپس میں لڑائی کر رہے تھے کہ مشکل تھی یہ بات جب اس مشکل کو حل کرنے کی بات آئی تو بالاخر ایک عجیب سا فیصلہ ہونے کیا کیا فیصلہ میں ہم سارے بیت اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں یہ جو دروالہ ہے نا حسول حرام کا اس میں سے جو شخص سب سے پہلے صبح کو داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث ہوگا اور وہ ہمارا فیصلہ کر رہے تھا خبائل کا زمانہ تھا نا فیصلے بھی اسی کیسے کرتے تھے وہ جیسے جوہ نہیں کہلتے وہ اس کیسے کا فیصلہ کہ جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ کیا ہوگا سارے سوگا اس کا فیصلہ مانا جائے جائے آپ دیکھئے کہ جب یہ فیصلہ انہوں کیا تو اللہ نے اس لمحے اس دروازے سے جس ہستی کو داخل کیا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب جب ہی تشریف لائے درواز سے داخل ہوئے سب مطمئن ہوئے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ شریف بھی ہے اور سب سے زیادہ شرف والا بھی ہے اور اس کا فیصلہ بلکل صحیح ہوگا یہ کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہے اور کسی کی طرف اس کا کوئی رجحان بھی نہیں ہے دیکھئے کہ معاشرے میں ایک شخص کا اتنا متقف متفق علیہ ہو کے شریف بننا اور ثابت کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے جب یہاں پارٹی باتی ہے کہتا تھا نہیں ہے قبیلے قبیلے کا چکرہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو خوائلی تاثب اور خاندانوں کی باہمیں چپلش اور کشاکش ہوتی ہے یہ آج تک بھی ختم نہیں ہوئی کہ خیال ایسا ہے میں دیکھتا ہوں نا مثلا آپ کے فلانا چیمہ فلانا چٹھا میں یہ چیمہ اور چٹھا لکھتے کیوں ہوں تو جواب یہ ہے کہ چیمہ چیمہ ہوتا ہے اور چٹھا چٹھا ہوتا ہے چٹھے کہیں گے چیمے ہم سے کم تر ہیں چیمے کہیں گے چٹھے ہم سے کم تر ہیں اور یہ آپ اس میں سیاست میں آئیں گے تو یہی چکر ہوگا اور کوئی اس قسم کے مسائل آئیں گے تو خاندانی جو وقار ہے اس کو کوئی بھی نیچے نہیں جانے دیتا ہوں قومی وقار یہ تو آج کل چودہ سو سال اسلام کو آئے ہو گئے ہیں اور ابھی تک بھی یہ چپ کلش جاری ہے اس کو ذرا چودہ سو گناہ اور کرتا ہے تیجھے کیا دیکھ لے گا وہ زمانہ جاہلیت کی جو کھیچتا نہیں تھی وہ کتنی سخت تھی اور اگر اس کا کوئی صحیح اللہ نے کہا رہا جاتا تو بیت اللہ کے حوالے سے بھی خون دیجی بیت اللہ کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کا کچھ تو خون اس کا خطرہ تھا لیکن جب رسول اکرم مبارد ہوئے اب آج ہے کہ رسول نے ابھی اپنے رسول ہونے کا اعلان تو ہم رسول اکرم کہہ دیتے ہیں نا ان کے نزدیک تو محمد ابن عبداللہ تھا ہے ابھی وہ محمد ابن عبداللہ بڑا صحیح سب راضی ہو گئے اب حضرت رسول اکرم کی اوپر آنگیا فیصلہ ہم اب سوچئے رسول اکرم کیسے فیصلہ کریں اگر رسول مانتے ہوں پھر تو جس کو آگے کریں سب نے سر جھکا دینا ہے حالانکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پاک رسول نے علی کو مولا بنایا اب کے سامنے ہیں مولا ہو فہازہ علی مولا یہ رسول نے اعلان فرمایا کس کے حکم سے اب اللہ کو بھی سارے مانتے ہیں رسول کو بھی سارے مانتے ہیں اشادو انہ محمد الرسول اللہ بھی روزانہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں ہزاروں بار کہتے ہیں لیکن پھر بھی مولا علی پر اتفاق ہوا ولید اگر مولا علی پر اتفاق ہوتا تو ہمیں ایام فاطمیہ ہی نہ مانا نہیں ہزار داری سیدہ تاہرہ کبھی کوئی امکان نہ ہوتا تو مسلمان آج تک نہیں اکٹھے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک بھی من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا پر متفق نہیں ہوئے اور بیچارہ تارک جمیل جو ہے تو آپ بھی کہتا ہے تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اسے ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے پرانگا تو میں کہتا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے قبائل کی باہمی چکرش کے ترمیان ایک احسن فیصلہ کرنا اور خون بھیجی سے معاشرے کو بچا لینا ہمارے کے لیے رسول اکرم تیزات پر قربان جائیں بندہ کتنے قبیلے ہیں کتنے سردار ہیں ہر ایک کو اپنی ناکی پڑھی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کے لیے تیار کریں ہیں رسول اکرم نے کیسا خوبصورت انتظام بنایا ایک چادر موائی اس پر حلوی اصفت کو رکھا اور فرمایا سارے طبعی لے کے سردار آ جائیں اور اس چادر کو ہر کوئی پکڑ گیا اب کیا ہوا دس تھے بیس سے پچیس تھے جتنے بھی تھے سب نے اکٹھے ہوگا اس چادر کو پکڑ لیا پادر اصفت کو اپنی منزل تک پہنچانے میں کون کون شریعت ہو گئے چارے شریعت ہو گئے سب کی عزت بچ گئے لیکن پھر ایک آخری مرحلہ تھا وہ مرحلہ کیا کہ اس وقت کو اثر اپنی جگہ پر ٹھائرائے گا کون کیونکہ چادر کے ساتھ تو ہی نہ پہنچانا تھا چادر کے ساتھ تو جہاں پڑھا تھا وہاں سے اس کونے تک آ سکنا تھا جس کونے پر رکھنا تھا لیکن اس کونے پر رکھے گا کون اور کیسے ہوگا اب رسول اکرم نے یہ اقدام فرمایا کہ سارے چادر لے کے آئے اور حضرت نے اپنے دست مبارک سے حجرِ اسود کو اٹھا کر اس جگہ رکھ دیا جو حجرِ اسود کے لئے معین اور مقرر تھی اور حجرِ اسود اپنے مقام پر ٹھائر گئے ہمارے ہاں روایات میں یہ باق موجود ہے کہ جب بھی کبھی حجرِ اسود کو اپنی جگہ رکھنا مقصود ہو تو معصوم رکھے تو ٹھائرتا ہے معصوم ہاتھ اس کو رکھے تو تو اپنی جگہ پر ٹھائر جاتا ہے لیکن اگر معصوم ہاتھ اسے نہ رکھے غیر معصوموں کے ہاتھوں سے وہ اپنی جگہ ٹھائرنا نہیں ہوتا تو جانا دیکھئے رسول اکرم کی کتنی عظمت ہے اور کتنی شرف ہے کہ خوندیجی سے بھی نکال لیا اور اس حکمِ الٰہی کو بھی پورا کر دیا جو حجرِ اسود کے بارے میں الٰہی فیصلے کے طور پر موجود تھا اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنی جگہ پر ٹھائر رکھ دیا اور حجرِ اسود کے ہاں ٹھائرنا تھا وہاں ٹھائر گیا اللہ آپ سب کو حجرِ اسود کی زیارت نسید فرمائے جو قبول کروانا چاہتا ہے باوازِ ملان صلاح یہ صلوات آپ نے دن سے پڑھی ہے یہ رسمی طور پر پڑھی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کس لئے پڑھی ہے حجرِ اسود کی زیارت حجرِ اسود کی زیارت حجرِ اسود کا بوسہ حجرِ اسود کا استلام یعنی حجرِ اسود کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ سب سے پہنے تو بہتر اور افزد یہ ہے کہ بندہ جائے اور حجرِ اسود کا بوسہ جائے لیکن اگر راشر کسی اور وجہ سے بوسہ مشکل ہو جائے تو پھر سلام بھرے سلام بننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہاتھ پھیرتے ہیں ہاتھ پھر رفتے ہیں چہرے پہ لگا جاتا ہے ہاتھ ہی ہوتا ہے یہ سلام بھرنا ہوتا ہے اگر اس کو عربی میں کہتے ہیں استلام اور اگر استلام بھی ممکن نہ ہو یا مشکل ہو یا آپ کے لئے مناسب نہ ہو تو بھی ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ حجرِ اسود کی طرف اشارہ حجرِ اسود کی طرف کیا کرو اشارہ کرو آپ کا اشارہ بوسے کے برابر ماشاءاللہ یہاں ایک جمعہ حبیت کرتا ہے جب بات چلی ہے تو ایک مطبع محترم خلیفہ ثانی تواف کر رہے تھے تواف کے دوران بوسہ لینا مستعباد میں سے انہوں نے حجرِ اسود کا بوسہ دیا لیکن ساتھ ہی یہ جملہ کہا حجرِ اسود تو ہے تو پتھر کا پتھر تو ہے تو پتھر کا پتھر نہ کوئی تو نقفہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے میں نے تیرا بوسہ فقط اس لئے لی آئے کہ رسولِ اکرم تیرا بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ رسولِ اکرم تجھے بوسہ دیتے تھے اس لئے میں ان کی سنت میں تجھے بوسہ دیتا ہوں ورنہ تیری کوئی تاثیر نہیں ہے نہ نفع ہے اور نہ روایت میں آیا ہے کہ مولا علی نے اس کا یہ جملہ سن لیا مولا علی بھی تواف میں تھے سن لیا فرمایا اے عمر بن خطہ اب کیا تو نے رسولِ اکرم سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ جب روزِ محشر ہوگا تو اللہ اس حجرِ اسود کو انسانی صورت میں محشر کرے گا اس حجرِ اسود کو انسانی شکل میں محشر کرے گا پھر یہ حجرِ اسود جس کی سفارش کرے گا اسے جنت بھیجا جائے گا جس کے نہیں کرے گا اسے جہنم بھیجا جائے گا ماشاءاللہ مالکات مالکات اب بتا اس سے بڑا نفع اور اس سے بڑا نقصان ہے کیا ہو سکتا ہے تو مجھے ہوگی تو معلوم ہوتا ہے کہ فکر کی بات ہے سوچ کی بات ہے پہنچنے کی بات ہے اور پاس رسول کے فرامین کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھنے کی بات ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے ہم مشکل ہے کیا کیا جائے اگر اہلِ بیت نہ ہوتے ہماری مشکلیں آسان نہ ہوتے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ حجر اس وقت کے بوسے کے لیے یا استلام کے لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلات پڑھ لیتی ہے اللہ امار صلی اللہ محمد الرحیم اللہ امار لیکن یہ پہلو بھی کاملے غور رہے کہ یہ بوسا مفت میں نہیں ملتا حضرِ اصفت یا بیت اللہ کی زیارت مفت میں تو نہیں ملتی نہ پاکستان میں رہنے والوں ہیں کل پیسے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں کتنے اے اند قریب اعلان ہو چکا ہو گئی ہونے والا ہے حج کا یہ فرماتے ہیں کہ شئے لگ کچھ اور بھی خرچ ساتھ ساتھ ہوتا ہے شئے لگ تو خرچ ہو جاتا ہے تو کچھ خرچ کو بھی دینا پڑتا ہے ہے نا کچھ اور بھی ساتھ لگ لگ ہوتا ہی ہے نا تو ساتھ لاک تک اگر لگتا ہے تو حج نصیب ہوتا ہے اور حجرِ اصفت کی زیارت نصیب تو کیا سلوات میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ کو سلوات کے صدق ساتھ لاک میں جائے ایمان ہے یقین ہے اتنی مؤثر ہے سلوات تو سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب مگر فتہ چلا کہ آپ نے یہ سات لاکھ مانگے ہیں ایک سلوات کے ذریعہ اللہ سے سلوات کے غلاف میں آپ نے اللہ سے سات لاکھ روپے مانگ لی ہے یہی مطلب ہوا تھا اور کیا اللہ اس سات لاکھ کی برکت سے سات لاکھ دے گا یا نہیں سلوات کی برکت سے دے گا یا نہیں مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ سات لاکھ جب مل جائے گا تو کیا حج ہوگا ادھر سوچو کیوں ادھر سات لاکھ ملے گا ادھر سے وہ پلاک بگ رہا ہے کوئی مشیر آ جائے گا چھاڑی آگا فیر کا نہیں آجی یہ فیر نہیں ہے مل جائے یہ قلعہ نہیں ہے مل جائے ٹھیک ہے یعنی کوئی نہ کوئی ایسا رستہ اور خرچے کا نکال لیا جائے گا کہ جو سلوات کے صدقے سے حج کے لیے سات لاکھ ہم نے مانگا تھا وہ بھول جائے گا ماشاءاللہ اور تیجر چیزیں جائے ہیں مسلم نے آ جائے گا اور کچھ ایسے مشیر بھی نکل آئے گا جو جو تجھے حاج کرنے کے مشورہ دینے کی بجائے قلعہ خریدنے موربہ خریدنے کاروبار میں لگانے شادی کرنے فلاں کرنے فلاں کرنے کے لیے اس آئے ہوئے رقم کو خرچ کرنے کی مشورے دیں گے پھر بھی میں پوچھتا ہوں جب سروات کی برکت سے یہ سات لاکھ مل جائے گا تو حج ہوگا چک کریں اس کی برکت سے ہوگا تو آجتہ ہی لگے گا نہیں میرے محترم پھر اپنا ارادہ بھی کام کرتا ہے اپنی نیتیں بھی کام کرتی ہیں اپنے اللہ کی طرف جہانات بھی کام کرتے ہیں اگر ہم یوں بھولتے رہے ہر مرحلے پر تو اللہ تو ہر مرحلے پر دیتا لیتا ہے اس وقت جو بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کس نے دی ہیں جی اللہ نے دی اور اللہ قرآن میں فرما چکا ہے اللہ اللہ کا حق ہے ہر اس شخص پر کہ جس کو اللہ حج کرنے کی استطاعت دے دے اللہ کے گھر کی زیارت کی استطاعت دے دے تو اللہ کا حق ہے کہ وہ اس بھیسے کو کس پر خلص کرے تو اللہ دیتا رہتا ہے یا نہیں بینکوں میں جو پڑے ہیں وہ کس نے دی ہیں ان کے ذریعے بھی حج واجب ہو سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں میرے پاس بیس لاکھ روپے بینک میں بڑے ہیں اب پھر میں سوات پڑھ رہا ہوں تو سات لاکھ اور دے تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے میں تینوں پہلے کے دے دیتے نہیں تینوں انہوں پیسے انہال ہائی یاد نہیں آیا دیکھ انہال ہائی کی تو یاد آئے گا لیکن اچھے بھئے وہ پھر بھی دے دیتا ہے وہ رہوتا تو نہیں ہے نا وہ تو ہر سال دے دیتا ہے اس سال بھی چاہل ہو گئے تو سات لاکھ آگیا اگلے سال کرنا ہو گئے چاہا سات لاکھ آگیا اگلے سال اور کوئی کھروبار آپ کا چمک گیا تو سات لاکھ آگیا وہ تو لاکھوں دینے سے محبت رکھتا ہے اس کے ہاں کنجوسی اور بخل نہیں ہے اس کا خزانہ لا محدود ہے لیکن وہ دیتا ہے تو آزماتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے تجھے خل کی اس لیے کیا ہے کہ تیری آزمائش کرو تیری پیدائش تیری خلقت تیرا سارا کچھ سلسلہ اللہ کے نزدیک انسان کو انسان بنا کر اس زمین پر بھیجنے کا جو عنوان ہے وہ آزمائش ہے یہ نہیں اس نے تو تجھے آزمائش میں ڈالنا ہے وہ تجھے پیسے دے کے بھی آزماتا ہے پیسے لے کے بھی آزماتا ہے وہ تجھے اولاد دے کے بھی آزماتا ہے اولاد واپس لے کے بھی آزماتا ہے وہ تجھے بیوالی دے کے بھی آزماتا ہے شفاہ دے کے بھی آزماتا ہے امید بنا کے بھی آزماتا ہے تو ہر حال پر کیا خیر ہے فقط غربت آزمائش ہوتی ہے یا دولت بھی فقط بیماری آزمائش ہوتی ہے یا صحت بھی جو کچھ بھی تجھے ملتا ہے تو امن بن جائے تو ایم پی بن جائے وزیر اعظم بن جائے تو پرم بن جائے ہر حال میں اللہ تجھے آزمائش میں دالتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو میرے حکم کی تابداری کرتا ہے یا میرے عمر کو بھول جاتا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سماتے پڑھ کے ساتھ ساتھ لاکھ حاصل کرنے کی نیت کرنے والوں کیا پھر یہ وعدہ یاد رہے گا میں تو حیران ہوں بہت سارے لے چکے ہیں نماز ملت سلام اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھ دوں آپ کے علاقے میں اللہ دیر آئے یا نہیں دیر آئے دیر آئے جتنا دیر آئے اتنے لوگ حج میں جا رہے ہیں اللہ نے تو اپنے خزانے کو نہیں روکا نہ آپ کی زمین قہد کا شکار ہوئیں نہ آپ کی جائدادیں جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے کسی کمی کا شکار ہوئیں آ رہا ہے اس کی طرف سے آ رہا ہے لیکن ہم جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ نہیں جاتے ہم کچھ اور سوچتے رہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر المسواس الناس اللذی یوسف سفی صدور الناس من الجنت والناس یہی وسواس کالنے والے غلط مشورے دینے والے اللہ سے دور ہونے کی باتیں کرنے والے فقط وہ شیطان نہیں ہے جو چھپے ہوئے جنات کی شکل میں ہیں بلکہ ایسے شیطان بھی موجود ہیں جو انسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں وسوسے یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ نیکی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے یا نیکی سے ہٹانے والا ہوتا ہے جس کو اللہ نے شر سے تعبیر کیا ہے من شر الوسواس خناس وسوس و خناس کا شر تو معلوم ہوا وسوسہ کہا ہی اسے جائے گا کہ جو نیکی سے دور کرے اور برائی کے قریب کرے اب اگر کوئی بھی مشورہ کوئی بھی شخص خواہ وہ بیوی ہو خواہ وہ بھائی ہو خواہ وہ بہن ہو خواہ وہ چچا ہو خواہ وہ مامو ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو بزرگان میں سے ہو یا جوانان میں سے چھوٹے لوگوں میں سے ہو جو بڑے لوگوں میں سے اگر تجھے ایسا مشورہ دے جو حج مادیب سے روکے مرانس تنیے بھائی ہے مرانس تنیے بھائی ہے مرانس تنیے بھائی ہے ہندوستان سے آکر لوگ دیتے ہیں یا پاکستان میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں اس لیے پران کہتا ہے تیری اولاد میں بھی تیرے دشمن ہیں تیری بیویوں میں بھی تیرے دشمن ہیں وہ کون ہوں کے دشمن ہیں اولاد اور دشمن ماں باپ کی تو وہی اولاد دشمن ہوگی ماں باپ کی جو ماں باپ کو نیکی کی طرف لے جانے کی بجائے نیکی سے روکے حج کی طرف جانے سے بجائے حج سے تو کیا خیال ہے حج واجب کو ادا کرنے میں دیر کرنا چاہیے حج واجب ہو گیا کب واجب ہو گیا جب تجھے استطاعت مل گئی استطاعت اتنی رقم اتنی آمد تیری ہو گئی کہ اب تو حج کو جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے اور جو اخراجات ضروری ضروری حج کے ہیں وہ تو یہ آ گئے ہیں اور جو گھر کی ضروریات ہیں وہ بھی دلوری کرنے پر قادر ہیں اسی کو استطاعت کہتے ہیں کہ اب واپس آ کر تم اپنے معاملات کو بھی جاری رکھنا ہے اتنا ہو جائے کہ اخراجات بھی پورے ہو جائیں گھر کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور واپس آ کر بھی انسان اپنے لوگی کے سلسلے کو جاری رکھ سکے اتنی اگر صورت حل بن گئی ہے اسے شریعت استطاعت کہتے ہیں اس استطاعت کی صورت میں حج مستحب ہوتا ہے یا واجب واجب اب واجب کو ادا کرنے میں کتنی دیر ہونی چاہیے اچھا ذرا یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے ساتھ ساتھ باقی کرنے کی اجازت دیجئے یہ فرمائیے کہ پاکستان اور انسان کے حجہ کے قرآہوں آپ ٹی بی بھی دیکھتے رہتے ہیں بیسے بہا پاغہ ہیں عام طور پر بوڑھے ماد اور بوڑی عورتیں حج کو جاتی ہیں یا جوان حج کو جاتی ہیں آپ کے برے سریز کی لوگ امو اندھمات کیا ہے کیوں ان کو بڑھابے میں استطاعت ملتی ہے جب بوڑے ہوتے ہیں تو دو ان کے پاس استطاعت ہی ہے تو آتی ہے یا جوانی میں بھی استطاعت آ جاتی ہے آ جاتی ہے یا نہیں تو پھر یہ جوانی میں حج کے کیوں نہیں جاتے ہیں بڑھابے میں حج ہو گیا جاتے ہیں تو یہاں ایک تھوڑی جراز کی بات آپ کو کرتا ہوں ایک سلوات پر اس سلسلے میں فتوہ کام کرتا ہے اس کا جس کو بندہ اپنا رہبر فقہی بانتا ہے جسے امام کے نفس سے بھی یاد کیا جاتا ہے اکثریت یہاں حنفیوں کی ہے بڑھے صغیر میں اکثر امام کس کو مانا گیا ہے وہ حنیفہ کو مانا گیا ہے اکثریت حضرت ابو حنیفہ کو اپنا رہبر و پیش وائفی کی مانتے ہیں اس کے فتوے پر عمل ہوتا ہے ابو حنیفہ کا فتوہ اس بات کا باعث مجھائیں کیوں انہوں نے فتوہ دے دیا کہ استطاعت ہو حج تو واجب ہو جاتا ہے اس قدر تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ پھر آپ پر حج کرنے میں جلدی کرنا ضروری نہیں ہے کرنا ضرور خواب بہت دیر کے کر دینا نہ سمجھائی انہوں نے کہا فتوہ دیا کہ جلدی کرنا واجب نہیں ہے دیر کرو دس ساتھ بات کرو پھرنا ساتھ بات کرو کرنا آپ نے ضرور ہے لیکن خاطر کے بعد بھی کرو یہ انہوں کا فتوہ ہے لیکن امام جعفر سعادت اور اہمہ اہمہ اہل بیت کا ارشاد کیا ہے وہی جو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا ہے یہ کچھ اور وہ اور کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس سال تمہیں استطاعت واجب ہو اور حج واجب ہو اسی سال حج کرو اسی سال کیا کرو اب آپ یہاں شہرتیں اس کے خلاف ہیں یا شہرتیں اس کے مطابق ہیں لوگوں میں باتیں چلتی ہیں فلانا کام پہلے کر لو فلانا کام پہلے کر لو فلانا کام پہلے کر لو شادیاں ساری پہلی کر لو ہے ہمارے ہاں یا نہیں اولاد کی شادیاں پہلے اور حج یہ شہرت عوام میں ہیں یا نہیں کیا یہ مشہور باتیں امام کے فترے یعنی حضرت امام جعفر سعادق علیہ السلام کے یا اہمہ اہل بیت کے ارشاد کے مطابق ہیں یا ان کے خلاف ہیں اب اہل بیت محمد و آل محمد جو ہمارے پیشواہ ہیں انہوں نے ہمیں یہ فروایا ہے کہ حج کرنے میں دیر نہ کرو اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں پیشت دیر میں کوئی حج نہیں ہے اب بتائیے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہنفی فرق کے مطابق چل رہا ہے یا جعفری فرق کے مطابق ہے کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم کون ہیں یہ جتنے بیٹھے ہو جو جعفری ہے سروات بھیلے اس حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جعفری ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم ادھا جنے جاتے ہیں اب مجھے بتائیے اللہ کے ہاں کیا ہے اللہ کے ہاں جعفری ہے یہ دوسرے ہیں بابا اللہ کے ہاں تمہیں جس میں عمل کرتے ہو زبان سے کہنا کچھ اور عمل کرنا کچھ اور تو اللہ تو عمل کے خاتے میں جائے گا اسے تو ہم عمل کے خاتے میں ڈالنا ہے جس بات پر تم نے عمل کیا وہی چیز ہو اس لیے میری اپیل ہے ان آدات کو بدلو اور ان رواجات کو بدلو ان رسموں کو بدلو ہر اس رواج کو چھوڑ دو جو اہلِ بیت کے فرمان کے خلاف ہیں ہر اس رواجات کو ترک کر دو جو آلِ محمد کے ارشاد کے خلاف ہیں جو آلِ محمد کے ارشاد کے مطابق اسے برکار رکھو لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کہ رواج کی مخالفت کرنا بہت بڑا جہاد ہے جاری رواجات کے خلاف چلنا یہ چھوٹا سا جہاد ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ تو ہمیں خواتین بھی رواج سے نہیں ہٹنے دے تھی بلکہ رواجات کی زیادہ امین ہی یہ خواتین ہوتی ہیں لوگ کی کہنگے یہ ایک لفظ ہی کھا جاتا ہے لوگ کی کہنگے تو جو کہنگے کہنگے علی ناراض نہ ہوئے ساڑا مولا ناراض نہ ہوئے تو اس لیے میں آپ سے حق کرنا ہوں کہ آپ نے سلواتیں پڑھیں کس لیے حج کے لیے وہ یہاں دہیں گی یہ بہت ہے ذرا اندازہ لے اگر کہیں آجائیں ساتھ ہٹھ لاکھ روپیہ تو پھر دیکھنا کہ وہ خرچ کہا ہوتا ہے اس وقت یاد رکھنا کہ اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کر سلوات پڑھی تھی اور اس سلوات کے تو فیل ہمیں یہ رزق مل گیا ہے لہٰذا ہم اس کو کہاں خرچ کریں حجبت جو نیت صاف رکھتا ہے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم تو بات تو چل گئی تھی حضرِ حسود سے اور حضرت کامیر المومنین نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور نقع مقصام کیا ہو سکتا ہے کہ حضرِ حسود کیش کے فارش تیرے جنتی ہونے کا فائز بن سکتی ہے حضرِ حسود کی سفارش تیرے جہنمی ہونے کا فائز بھی بن سکتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کے بوسے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے جس کے استرام کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے جس کے اشارے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے اور وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ محمد و آلِ محمد اس کا بوسہ لیتے رہے ان پاک ہستیوں نے بوسے یہ نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں حضرِ اسود سے آلِ محمد افضل ہے بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں بیت اللہ سے بھی علی افضل ہے اپنا خیدہ اپنے مقام پر محفوظ ہے بیت اللہ سے رسول افضل ہے یا نہیں کیا رسول نے بوسا لیا یا نہیں کتنا عجیب ہے افضل ہونے کے بہوجود بوسا لیتے ہیں کیونکہ حکم رب بھی افضل ہے اللہ کا حکم کے سامنے رسول بھی سرخم کر دیتا ہے اور آلِ رسول بھی سرخم کر دیتی ہے اور ہم جو سر بہت پڑھنے والے ہیں ہم خم نہ کریں تو تھوڑا سا یہ وصوے سے بھی بچنا چاہیے بہت سارے ممبر پر آئیں گے ایسے ایسے وصوے سے ڈالیں گے کیسے ہو سکتا ہے علی حوخ بیت اللہ سے افضل اور علی بیت اللہ کا تواف کریں اتنی بات سمجھئے یہ نہیں بولا علی بیت اللہ کا تواف کرتے تھے یا نہیں خود بی بیت آئے راضیت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بیت اللہ کا تواف کیا یا نہیں حجر اسفت کو بوسا دیا یا نہیں صفا و مروہ کے ذر میں ہم دور لگائی یا نہیں اب بتائیے زہرہ افضل یا سارے مقامات افضل افضلیت کی بات کرو تو بیت اللہ افضل یا زہرہ افضل صفا و مروہ کی پانی ہے افضل یا زہرہ افضل لیکن کیا بی بی نے یہ اکلام کیا یا نہ کیا رسول اکرم خود افضل مولا علی خود افضل ہم چودہ ماسومین کو ہر چیز سے افضل مانتے بعد از خدا سب سے افضل محمد ہو یہ ہے ہمارا قیدہ یا نہیں افضل ہونے کے باوجود بیت اللہ کا تواف کرے یا نہ کرے ایسے ہی افضل ہونے کے باوجود تو آپ کریں گے جیسے کہ افضل ہوتے ہوئے رسول زہرہ کے بیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا قیدہ یا نہیں ہمارا قیدہ یا نہیں ہمارا قیدہ یا نہیں سلاما اللہ حمد اللہ کہ آپ نے نکتے کو پا لیا اور کسی وسواس کے وسوسے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے ہیں بہت سارے ایسے اہل ممبر ہیں بہت سارے ایسے خطیب ہیں بہت سارے ایسے آپ کی امام بارگاہوں میں آکے پڑھنے والے جو یوسوس ہو کشکاہ ہو ایسے ایسی باتیں بنا کر آتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے اندر شریعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں حکم محمد و آل محمد کے خلاف سوچے بناتے ہیں ایسے سے بچ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے پڑھو اعوذو برب ناس ملک ناس الہ ناس اے رب الناس اے ملک الناس اے الہ الناس مجھے ایسے وسواسیوں سے بجا تو کیا خیال ہے ایسے وسوسات ڈالنے والوں کو دس زیاد پر دیئے کر مخانہ چاہیے دعوتیں دینے چاہیے آئیے آئیے تشریف لائیے آپ کے وسوسے ہمیں بڑے پیانے لگتے ہیں نہیں میرے دوست یہ دو گلہ پن ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم خالص دین کو مانے دین میں خلوص چاہیے یا تھوڑی سی ملاوٹ ملاوٹ والا دین کبھی قبول بلکہ محمد و آل محمد کی ساری قربانیوں اس مقصد کے لیے تھیں کہ دین حق خالص ہے اس میں جو کوئی ملاوٹ ڈالنے کی سازش کر رہا ہے اس کو مقابلے میں ہم آ جائیں اور اسے ناکام کریں اور دین کو سو فیصد اگر آپ پھر اسی طرح جو کریں بیوی یا طاہرہ کتنی پابند شریعت ہے اپنے بابیں شریعت کی پابند ہے یا تھا فردے کی پابند ہے یا نہیں لیکن ذرا مجھے بتا اتنی پابند ہجاب خاتون کہ کائنات میں ساری خواتین کا ہجاب ایک طرف اور رسول کی بیٹی کا ہجاب لیکن یہی رسول کی دختر مسجد نبی میں خطبہ دینے کے لیے گئی یا نہ گئی مسجد نبی آپ کے گھر کے اندر تو نہیں تھی گھر علیہ دہ مسجد نبی اور یہ ربطانہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد کی طرف جاتے تھے درمیان میں دروازہ بطول پڑھتا تھا رکھ پڑھتے تھے السلام علیکم اب جب یہ سنتے حال تھی تو آہ ذرا خود سوچ اپنے گھر کی چاہتے والی سے نکلی اور اللہ نے گھر کی چاہتے والی کے اندر گئی اور ایسے ماحول میں نہیں جب مسجد رسول کے صحابیوں سے پور تھی مردوں کا مجمع تھا اور خطبہ دینے کے لیے رسول کی اکلوتی بیٹی نہیں کیوں گئی ہمارا آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود نہیں یہ رواح تو نہیں ہے نا کہ ہمارے مردوں کے مجمع میں کوئی ہماری خاتون آ کے تقریر کرے جی ایسا ہے یا نہیں مرد بھی مومنین ہو تقریر کرنے والی بھی مومن ابھی بھی ہو لیکن کیا ہماری یہ رسم ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں نہیں لیکن مجھے یہ بتا کہ ان مردوں کے مجمع میں رسول کی اس اکلوتی بیٹی نے جو کائنات میں سب سے افضل ترین خاتون ہے سیدت نساء العالمین ہے سیدت نساء اہل الجنہ ہے جیسے رسول نے فرمایا حسنو من حسینو سیدہ شباب اہل الجنہ ایسے ہی فرمایا فاطمت و بنتی حاضحی سیدت نساء العالمین فرمایا سیدت نساء اہل الجنہ جتنی عورتیں جنت کی حقدار ٹھیرے گی ان سب پھر سرداری زہرہ کی زہرہ افضل یا حضرت مریم افضل کہا تھا جب رسول اکرم نے کہا بیٹی تو تو سیدت نساء العالمین ہے تو زہرہ نے خود پوچھا مریم کی پھر کیا پوزیشن ہے مریم کو بھی تو قرآن نے کہا ان اللہ اسطفیٰ کے وطہر کے مصطفیٰ کے علا نساء العالمین پھر مریم کی شان کیا ہے تو رسول اکرم نے بزار فرمائی اے زہرہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے تو تو اولین و آخرین کی ساری عورتوں کی سردار جب جنت میں ہوگی تو سرداری ساری خواتین پر کس کی ہوگی فقط خواتین کی سردار ہوگی یا مردوں کی بھی سردار ہوگی واضح ہے کہ مردوں کی بھی سرداری زہرہ کے پاس ہے عورتوں کی بھی سرداری زہرہ کے پاس ہے مردوں کی تو اس حوالے سے ہے کہ جب بیٹے مردوں کے سردار ہیں اور ماں بیٹوں کی سردار ہیں مجھے تو کبھی تصور آتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں جنت اس طرح نظر آتی ہے کہ ساری کائنات جنت کے سردار حسنین ہیں حسنین کے ماباب ہیں اور ماں باپ کے سردار حسنین گرنہ ہیں یوں ہے جنت میں پنجتن پاک کی سرداری تو وہ سرداری فقط جنت میں ہوگی یہ دنیا میں بھی ہے اس دنیا میں بھی ہے کب سے ہے اس وقت سے ماننا پڑے گی جب سے اللہ نے ان انوار کو خلق کیا ہے پنجتن پاک کے انوار خلق ہی سردار ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں پوری کائنات کا سردار بنایا ہے افضل بنایا ہے اشرف بنایا ہے اولا بنایا ہے پوری کائنات کا مولا بنایا ہے لیکن ذرا مجھے بتا تو سے ہی وہ جو اتنی مولا اور اشرف خاتوں تھی اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے پوری کائنات کا مولا ہے تجرب از یالہا چادر ایسی پہنی ہے کہ جس کے دامن زمین پر خط کھینچ رہے ہیں تاکہ زمین پر بی بی کا قائم نہ رہے اور ساتھ بہت ساری نساء بنی حاشم کے بلے گئی ہے اور سب نے اپنا اپنی اسی قسم کے پردے میں لپٹا ہوا ہے اور بی بی نے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ میں اپنے بابا کے صحابیوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور صحابہ بھی سارے مسجد میں جمع ہو گئے تھے اور پھر بی بی کے حکم کے مطابق مسجد کے ایک کونے میں ایک کناہت بھی لگا دی نہیں تھی اور بی بی جھرمت میں اپنے ان تمام خواتین بنی حاشم کے چلتی ہوئی اس مسجد کے کونے تک پہنچی لیکن ایک جملہ تاریخ نے بہت عجیب لکھا ہے لکھتے ہیں تمشی مشیط رسول اللہ اللہ نے بی بی کو چال بھی ایسی عطا فرمائی تھی جب چلتی تھی تو رسول چلتے ہوئے نظر آتے تھے جب چلتی تھی تو محمد مصطفیٰ چلتے ہوئے نظر آتے تھے اے اللہ تیری شام بڑی عظیم ہے تُو نے رسول کی بیٹی کو یہ شام کیوں عطا فرمائی تھی شاید اسی لیے کہ جب کوئی زہرہ کو دیکھے تو اسے منصور یاد آئے جب کوئی زہرہ کی چال کو دیکھے تو صفحہ یاد آئے اللہ جہاں نے لوگوں نے اس وقت کیا منظر کیا مسجد میں جماعت ہیں اور بی بی آئی کناہت کے پیچھے کھڑی ہو گئی اب میں پوچھتا ہوں گفتگو کی یا نہ کی کی تو کیسے کی روایت کہتی ہے ابھی اپنے خطبے کی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کہ بی بی کیے بی بی کے رونے کی صدا پلند ہوئی اتنی روئی اتنی روئی کہ روتے روتے زمین پہ پیٹ گئی روایت کہتی ہے بی بی کے رونے سے مجمع جو مسجد میں صحابیوں کا موجود تھا وہ میں بھی گریوں ہوگا کی آوازیں بلند ہو گئی جیسے آج آپ سنتے ہیں اور آپ کا گریہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی مسجد نفی میں رسول کے صحابہ نے رونا شروع کر دیا تھا میں پوچھتا ہوں بی بی تو کیوں رو رہی ہے میں پوچھتا ہوں صحابیوں تم کیوں رو رہے ہو رونے کی کوئی وجہ تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے تو بی بی تو شاید اس لیے رو رہی تھی جوں ہی یہ خیال آیا کہ اپنے بابا کے صحابیوں سے گفت بہو کرو تو فورا دی